السلام علیکم میں ہوں کامران صفتر کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھی کچھ لوگ ایک ڈی سی آفس میں موجود تھے اور وہ ڈی سی کو برا بلا کہہ رہے تھے اس کو گالین کا رہے تھے اور اس کو اس طرح کی دمکیاں دے رہے تھے جس طرح ایک لچہ کسی علاقے میں ایک شریف شخص کو دمکیاں دیتا ہے جبکہ اگر آپ پولیس کا نظام دیکھیں تو بری طرح مفلوج ہو چکا ہے لوگوں کے دلوں میں پولیس کے بارے میں کوئی عزت نہیں ہے اور لوگ ان کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے ہیں جبکہ ساری دنیا میں پولیس کا جو ادارہ ہے اس کی بڑی قدر کی جاتی ہے لوگ ایک طرف آزاروں کی تعداد میں موجود ہوں اور دوسری طرف اگر چند پولیس والے ہیں تو کسی شخص میں یہ جورت نہیں ہے کہ اس پولیس والے کو یا ان پولیس والوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچائے جبکہ ہمارے ہاں ان کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں ان کو ٹھڑے مارے جاتے ہیں اور ان کے اوپر کبھی کبار گولی بھی چلائی جاتی ہے جبکہ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو جب برے سگیر میں انگلستان نے انگریزوں نے یہ پولیس کا ادارہ قائم کیا تھا تو اس وقت پولیس کا اگر ایک کانسٹیبل کسی علاقے میں چلا جائے تو وہ پورے علاقے کے مردوں اور عورتوں کو جس طرح آپ بیڑوں اور بکریوں کو در کر کسی طرف لے کے جاتے ہیں ریور کی شکل میں اس طرح وہ ایک اکیلا پولیس والا اس پورے علاقے یا گاؤں کے لوگوں کو تھانے میں لے کے آیا کرتا تھا سو وہ تھی طاقت ایک پولیس والے کیوں کہ اس پولیس والے کے پیچھے اس کی پوری سٹیٹ کھڑی تھی جب ریاست کسی ادارے کے پیچھے اس کو بیک کرتی ہے تو پھر وہ ادارے میں کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں جرعت آتی ہے وہ پوری ایمانداری سے کام کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کیونکہ جو ریاست ہے وہ اپنے اوچھے اتکنڈے جو ہیں ان کو کروانے کے لیے ان پولیس والوں کا استعمال کرتی ہے اور جب یہ پولیس والے کسی مشکل میں گر جاتے ہیں ان کے اوپر جب زوال آتا ہے پورا ٹائم آتا ہے تو پھر ریاست ان کو اللہ حافظ کر دیتی ہے سو اسی طرح ہمارے معاشرے میں ہمارے جو ادارے ہیں ان کو مضبوط نہیں کیا جاتا ہے اور ان اداروں کی نسبت ان اداروں کے میں جو لوگ ہیں ان کو جو سربراہ ہیں یعنی ذاتیات کو ترجیح دی جاتی ہے اداروں میں کسی قسم کی جو ان کے اندر ایک چیک ان بیلنس کا سسٹم ہے وہ نئی مطارف کیا جاتا ہے یہ سیاسی برتیوں کی بنیاد پر جو افیسر آتے ہیں یا پھر رشوت دے کر جو پولیس ایلکار یا پولیس افسران جو آ جاتے ہیں پھر ان کی وجہ سے پورا معاشرہ ان کی جیو ان کا جو رد عمل آتا ہے جو کسی بھی صورت میں ہوتا ہے چاہے یہ پھر ان کو بغیر وارنٹ کے کسی کے گھر چھاپا مارنا ہو کسی کو اپنی حب سے بیجا میں رکھنا ہو اور اس طرح کے بہت سارے کام پھر یہ پولیس والے کرتے ہیں اور سیاسی لوگ اور ایسے لوگ جو جن کی گرفت ہے ان اداروں کے اوپر وہ ان سے ایسے ایسے کام کرواتے ہیں سو اگر آپ کسی بھی ملک کی ترقی کا راز جاننا چاہتے ہیں تو اس ملک کی جو پولیس ہے وہ بڑی مقدم ہوتی ہے پولیس جو ہے وہ بڑی انصاف سے کام لیتی ہے اور پولیس کا ایک بہتر ادارہ ہی کسی بھی ریاست کے کسی بھی ملک کی جو ترقی ہے اس کی وہ بنیادی جو اقدام میں سے ایک ہوتا ہے سو ہمارے ہاں یہ ایک مسئلہ ہے سیاسی جو چور ہیں جو سیاستدان ہیں اس پولیس کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہی پولیس ان کو سوٹ کرتی ہے جب ان کے اوپر کوئی ایسا کام پڑتا ہے ایسی واردات پڑتی ہے تو پھر وہ ان کا استعمال کرتے ہیں اس ادارے کا استعمال کرتے ہیں اور پورے ملک کے جو لوگ ہیں ان کو ستیہ ناس کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی